آداب موزیز ناظرین آپ تمام کا وطنیوز چینل میں استقبال ہے شہر حیدرباد کی تمام کاروباریوں کے لیے ایک بہت بڑی راحت کی خبر جیہاں ناظرین مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ وہ حیدرباد رکنے پارلیمنٹ جناب بیرسٹر رسود الدین اویسی کی ہدایت پر آج اس صبح احمد پاشا خادری کی قیادت میں تمام ایمیل ایس اور ایمیل سیس نے حیدرباد سری کمیشنر آف پولیس سی وی آنین آئی پیس سے رمضان القریم کے دوران رات کے کاروباروں کے مسئلے پر خصوصی ملاقات کی ملاقات کے بعد ایمیل 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 پاشا خادری نے میڈیا کو بتایا کہ آج سے پولیس کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی دخل اندازی یا پھر خلل نہیں کی جائے گی رات میں ہر کوئی بغیر کسی پریشانی کے اپنا اپنا کاروبار کر سکتا ہے پیش ہے وطن نیوز چینل کے لیے یہ خود حسدی پورٹ سوٹین ہوئی صاحب صدر ملجز روکے پارلیمنٹ کے ایجائے پر آج اجرباد کمیشنر پولیس سی وی آنین شاہب سے ملجز کا ایجورت ملاقات کی رہا جس میں جعفر ایس اور میراد صاحب ایمیلے موظم خان صاحب ایمیلے سوٹر موکن صاحب ایمیلے یاد الہسن افندی ایمیل سی امین الہسن جعفری ایمیل سی یہ تمام لوگ شامل تھے مطلع یہ تھا کہ صدر ملجز نے ایجائی دی کمیشنر پولیس کو پابند کیا جائے ہر سال رمضان میں جس سے قیشت کے کاروبار ہوتے ہیں ہلا روک ٹوک کے ہلا رکاوٹ کے وہ کاروبار جاری رکھنے کا انتظام کرے چنانچہ صدر ملجز کا پیام کمیشنر پولیس کو پہنچا ہے اللہ کا کرم ہے آج سے کاروبار بلکل سکون سے ہوں گے اور کوئی بازار بن کر نہیں کرایا جائے گا کوئی رکاوٹ کسی مہکمے کی طرف سے نہیں ہوں گی کاروباری لوگ آزادی کے ساتھ پر امن تریخے سے پر شکون ماہول میں کاروبار کریں گے اور یہ انتظام مہکمے پولیس کی طرف سے ہوا ہے کہ کوئی بھی زکان کو کوئی بھی کاروبار کو رکاوٹ پولیس کی طرف سے نہیں ہوں گی نہ کوئی کاروبار بن ہوں گے اس لیے یہ کاروبار کو جاری رکھنے کا آپ سے جلسلہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ قطم رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا میں عوام سے تاجرین سے خصوصاً افیل کروں گا کہ پورا منت طور پر اپنے کاروبار کو جاری رکھے اور کسی کے باتوں میں نہ کسی کے بائک